پسند کیے جانے والے وظیفوں میں سے آج پھر سے ایک بہت پیارہ وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا صرف تین بار ایک میں آپ کو اس کو اسم کہہ لیں یا پھر اسم آزم کہہ لیں تین بار آج میں آپ کو ایک عمل بتاؤں گی آپ نے تصویر جیسے میں نے آپ کو تصویر کا عمل کہا تھا نا سیم اسی طرح آپ تصویر کے پر پھوپ مارکس آپ اس عمل کو کریں گے پھر آپ جس کو چاہیں اپنی بات منوا سکتے ہیں جس کو چاہیں آپ اپنے بارے میں سمجھا سکتے ہیں اس کے دماغ میں اپنا آپ انٹر کر سکتے ہیں اپنا دماغ اپنے حساسات اپنی ہر مطلب کے جو آپ کے ذہن میں ہیں لیکن جائز حرام نہیں فرض کریں کہ آپ سے کوئی ناراض ہے فرض کریں آپ کی کوئی بہن بھائی یا کوئی ایسا عزیز و کاری رشتہ دار یا کوئی آپ کا دوست ناراض ہے اب آپ اس کو منانا چاہتے ہیں آپ اس کو منانا چاہتے ہیں ایک میں آپ کو طریقہ بتانے لگیوں پانی کا گلاس پاس رکھیں پانی کا گلاس آپ میں پاس رکھنا ہے اس کے اندر پانی آپ نے لے لینا ہے تین بھار کیا پڑھنا ہے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانکہ انکونتو من الظالمی تین مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں پانی پہ دم کریں پانی پڑھ کر پانی پی لیں تھوڑا سا پانی چھوڑ دیں اب وہ پانی میں انگلی ڈپ کر کے یعنی ڈپو کر آپ نے تصویر کے جو چہرہ مبارک ہوتا ہے جس کو آپ بنا رہی ہوتے ہیں آپ نے اس چہرے پر نہ وہ تصویر پر وہ پانی لگا دینا ہے ہلکا سا ٹھیک ہے اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے آپ کو اس پر تصویر بھی نہیں آپ کے پاس آپ کے پاس صرف اور صرف وہ شخص ذہن میں ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے جب پڑھنا ہے اس میں آزم یعنی آیت کریمہ تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے یا پھوک مار دیں دم کر دیں یا پھر آپ اس کو دم کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کی جو دم ہوتا ہے اس سے بھی اس کا اثر ہوگا ٹھیک ہے نہیں تو آپ اس کو یاد کر سکتے ہو جتنا آپ پڑھائی کرو یاد کرتے رو اور صاد میں آخر میں جب آپ آیت کریمہ پڑھو اس کے آخر میں اس کا نام لے دو اس کی والدہ کا نام لے دو یا اس کا نام لے دو والدہ کا نام اس کا نام کیسے لینا ہے لڑکا ہے تو فلا بن فلا لڑکی ہے تو فلا اب لڑکا ہے تو جیسے آپ لگا لیں آلیا ماں کا نام لڑکا ہے جیسے علی لڑکے کا نام بن بن کا مطلب لڑکا بن کس کا ہے آلیا کا اب لڑکی کے لئے آپ کیا کریں گے لڑکی کا نام آپ کوئی بھی رکھ لیں رکھ سانہ رکھ لیں خالدہ رکھ لیں یا جو بھی آپ کا جو نام ہے جو بھی آپ جس کے لئے عمل کر رہے ہیں اس کا نام بنتے کون ہے زہرہ زہرہ ربیہ بنتے ماں کا نام اس طرح بھی اگر آپ عمل کریں گے یا دم کریں گے وظیفے میں تو یقین مانے الحمدللہ اللہ کی کرم سے بہت نایاب ہے اور آپ کی سوچ ہے کہ یہ کتنا تیزی سے جلتا ہے دوسرا اگر پانی پہ بھی دم کرنا ہے تو بے شک آخر میں تین دفعہ پڑھنا ہے نا تو نام لے دیں نام لے کے پڑھ لیں وہ پانی آپ نے پینا ہے جب پانی مطلب کہ ایک گھونٹ رہ جائے وہ آپ نے رکھ دینا ہے اس کا وہ چہرے پہ پھر اگر موبائل سکرین ہے تو موبائل سکرین پر ہی آپ لگا سکتے ہیں اس کے چہرے کے پر وہ پانی لگا سکتے ہیں جو آپ نے پانی جو ہے آپ نے پیا تھا اپنا جھوٹا پانی آپ نے جو ہے اس پر فرز کریں کہ اگر وہ آپ کے آس پاس ہی ہے آپ اس سے مل بھی سکتے ہیں جہاں پر وہ بیٹھا ہے ہوا پر پانی کے چھٹے مار دیں پانی ساتھ لے جائیں اس کا حلکہ سا ایک کترہ بھی اس کے پر گرا دیں وہ اور نایاب ہو جاتا ہے خواتین اپنے ہسپنٹ کے لئے کر سکتے ہیں اور جو ہے بھائی حضرات اپنی وائف کے لئے اپنی بیویوں کے لئے بھی کر سکتے ہیں اپنے پیاروں کو منانے کے لئے بھی کیا جا سکتا ہے بلکل اسی طرح عمل کا ٹائم میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس طرح کے عمل جو ہیں پیر سے پیر والے دن جمعیرات والے دن جمعے والے دن اتوار والے دن اور بودھ والے دن کیا سائیں منگل اور ہفتے والے دن ایسے عمل نہیں کرتے نمبر دو بات یہ ہے کہ اسلامی مہینے کے ساتھ سے پہلی اسلامی سرے کے چودہ تک آپ یہ عمل کیا کریں اس کے بعد دن گھٹنے لگ جاتی ہیں اور دن چاند مطلب کہ کم پڑھنے لگ جاتا ہے اور پھر وہ عمل ٹھیک نہیں رہتے یہ بھی حساب رکھا کریں ان دنوں کا اچھے کام اچھے دنوں میں کیا کریں مطلب کہ چڑھتے چاند کے دنوں میں کام بہت جلدی عمل اثر ہوتا ہے آپ کوئی بھی عمل کریں آپ چاند کی چودویں کے بعد عمل کریں کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے کبھی بھی آپ کا وظیفہ بھی کامیاب نہیں ہونے والا آپ عمل کرتے ہیں تو آپ پہلی اسلامی تاریخ سے آپ عمل کریں اور عمل کو فجر کے ٹائم کریں تو زیادہ سنی جاتی ہے عشاء کے بعد کریں اس سے بھی زیادہ سنی جاتی ہے اور تحجد میں جو عمل کرتا ہے الحمدلی اللہ تحجد کی نماز پڑھ کے تو یقین مانیں اس کا تو میں کہتی ہوں عمل اس طرح چلتا ہے جیسے ساتھ سمدر پار بھی کوئی بیٹھا ہوگا فوراں اثر کرے گا الحمدللہ آپ نے یہی طریقہ رکھنا ہے چاہے عمل صرف تین دن کرنا ہے اور تین دن میں آپ کو واضح فرق محسوس ہونے لگ جائے گا اگر آپ کسی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کی بہن حاضر ہے آپ کے لئے آپ کی خدمت کے لئے تو آپ ضرور ہم سے بات کر سکتے ہیں اور اگر آپ آپ کا کوئی مسئلہ ہے یا کسی نے جادو عیرہ کیا ہوا ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس کے لئے بھی استخارہ کروا سکتے ہیں اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور اپنی شہر کا نام ضرور سیٹ کریں اور اگر کوئی مسئلہ ہے کمنٹ سوکس میں پلیز نہ بتایا کریں تو پھر ہم سے وہ حل نہیں ہوتا تو آپ ہمارے ای میل پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں ای میل جو ہے لائف چل رہی ہوتی اسی کے ساتھ اجازت دے اپنا خیال رکھئے گا سب سے پیاری بات آخر میں کرتے چلیں حضرت علی کا فرمان ہے لوگوں کے اخلاق کے مطابع ان سے میل جول رکھو اور عمال میں ان سے علیدہ رکھو اسی کے ساتھ اجازت دے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں یہ بہن آپ کے لئے دعائیں کرتی ہے آپ سب ہمیشہ قائم دائم اور سلام آمد رکھیں مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے میرے وزائف کو بہت زیادہ پسند کیا اور سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ آج تک کسی نے بھی اتنا دیپلی وزائف وغیرہ کو نہیں بتایا میں نے بہت سوچ سمجھ کے وزائف پوسٹ کیے ہیں کیونکہ میں نے وزائف کے بہت سے چینل دیکھے لیکن میں نے یہ دیکھا کہ وہ مکمل طریقہ آپ کو کبھی نہیں بتاتے وہ آپ کو پوری ڈیٹیل نہیں پڑھ پڑھا کر وہ کہیں سے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں اور جو طریقہ ہے اصل وزائف کرنے کا وہ آپ کو نہیں سمجھا ہے